5 Big Changes in Breast During Pregnancy بہت خاص تبدیلیوں کے بارے میں بات کریں گے جو حمل ٹھہرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں پرگننسی سیمٹمز پر حمل ٹھہر جانے کی علامات پر بہت ساری ڈیٹیلڈ ویڈیوز میری اس چینل پر موجود ہیں لیکن اگر آپ کو حمل ٹھہرنے کی کوئی اور علامات محسوس نہیں ہوتی تو بریسٹ کے اندر یہ تبدیلیاں یہ نشانیاں جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ضرور محسوس ہوں گی میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکائب ضرور کر لیجئے گا تو ڈیر ایکسپیکٹڈ میڈرز آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد نہ صرف آپ کو بریسٹ کے اندر آنے والی پرگننسی سیمٹمز کے بارے میں آویرنس دینا ہے بلکہ جو نیولی میریٹ کپل ہوتے ہیں نئی شادی شدہ جو خواتین ہوتی ہیں سپیشلی جن کی فرسٹ پرگننسی ہوتی ہے اپنی بریسٹ کے اندر جب وہ اس قسم کے بدلاؤ تبدیلیاں دیکھتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں اور سٹریس لینے لگتی ہیں سمٹائمز شرم کی وجہ سے اور جھجک کی وجہ سے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کر پاتی آپ کے اس چینل ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ پر آپ کو پرگننسی سے متعلق تمام ڈیٹیلڈ اور آثنٹک انفرمیشن گھر بیٹھے ملے گی جو کنسلٹنٹس کے چیمبر میں ہزاروں روپے فیس جمع کروا کے آپ پانچ منٹ میں نہیں لے سکتی تو ہم بات کر رہے ہیں پرگننسی سیمٹمز کے بارے میں جو بریسٹ کے اندر ظاہر ہوتی ہیں حمل کنسیب ہونے کے بعد اور بریسٹ کے اندر آنے والی یہ علامات پیریٹ کی ڈیٹ میس ہونے سے پہلے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پرگننسی ٹیسٹ کیے بغیر ہی آپ ان علامات کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ نے پرگننسی کنسیب کر لی ہے اور بریسٹ کے اندر آنے والی زیادہ تر علامات یا تبدیلیاں جیسے جیسے آپ کی پرگننسی آگے پروگرس کرتی ہے یہ تبدیلیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں تو بریسٹ کے اندر سب سے پہلی چینج سب سے پہلی تبدیلی پرگننسی کنسیب ہونے پہ جو آتی ہے وہ ہے بریسٹ کے اندر ٹینڈرنس ہونا پین کا احساس ہونا ہاتھ لگانے پہ بھی بریسٹ کے اندر درد کا احساس ہوتا ہے اور بریسٹ کے اندر یہ درد کا احساس آپ کو آرم پٹ تک جا سکتا ہے یہ درد کا احساس ایکچلی پرگننسی کے ہارمونز کی ویسے ہوتا ہے شروع شروع میں زیادہ ہوتا ہے پھر جیسے جیسے آپ کی بوڈی پرگننسی کے ہارمونز کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتی ہے درد کا احساس کم ہوتا جاتا ہے یہاں پر ایک چیز ڈسکس کرنے والی ہے کہ بعض خواتین کو جب پیریڈز آنے والے ہوتے ہیں جن کو پی ایم میس ہوتا ہے پری منسٹرل سنڈروم ہوتی ہے ان کو پیریڈز آنے سے پہلے بھی بریسٹ میں پین ہوتا ہے تو پھر آپ کیسے فرق کریں گے کہ یہ جو پین ہو رہا ہے بریسٹ کے اندر یہ پیریڈز آنے والا ہے یا کہ پرگننسی کنسیو کر لی ہے اس کی وجہ سے ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے ٹائمنگ پہ غور کرنا ہے اگر آپ کو بریسٹ کے اندر یہ ٹینڈرنیس یا پین اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پیریڈز کی ڈیٹ آنے میں دو یا تین دن رہ گئے ہیں تو یہ پریریڈز آنے کا ہی پین ہے لیکن اگر آپ کو اپنی بریسٹ کے اندر پین یا ٹینڈرنیس کا احساس آپ کے سائیکل کا میڈ جب گزر جاتا ہے اس کے بعد تقریبا ہوتا ہے تو یہ پرگننسی کے ہورمون کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے اور دوسرے جو امپورٹنٹ تبدیلی ہے جو سیمٹم ہے پرگننسی کی بریسٹ کے اندر کہ بریسٹ کا سائز تھوڑا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو اپنی بریسٹ کے اندر فولنس اور ہیوینس کا احساس ہونے لگتا ہے آپ کو اپنے بریسٹ تھوڑے سے وزنی اور پہلے سے بھرے بھرے محسوس ہونے لگتے ہیں بعض خواتین میں ایک بریسٹ کا سائز دوسری بریسٹ کی نسبت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے یہ بھی حمل ٹھہرنے کے اہم علامت ہے اور بعض خواتین اس علامت کو اس طریقے سے بھی جج کرتی ہیں کہ لڑکا پیدا ہو گا ہے لڑکی تو ایک بریسٹ کا سائز کم کون سی بریسٹ کا سائز کم ہوگا رائٹ کے لیفٹ والی لیکن اس میں کوئی سائنٹیفک ریسرچ یا ریزن اس کے پیچھے نہیں ہے اور پریگننٹ ہونے پہ بریسٹ کے سائز میں اضافہ ہونا کیوں شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو بریسٹ ٹیشو ہوتا ہے اس کے اندر دودھ بنانے والے سیلز اور ڈیکٹس ہوتی ہیں نالیاں ہوتی ہیں تو پریگننسی کنسیو ہونے پہ پریگننسی کے ہارمونز کے وجہ سے یہ نالیاں جو دودھ والے سیلز ہوتے ہیں یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے آنے والے آپ کے مہمان کے لیے ایک طرح سے خوراک کا بندوبست کیا جا رہا ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے پریگننسی بڑھتی ہے تو بریسٹ کے سائز میں اضافہ بھی دھیرے دھیرے جاری رہتا ہے اور آپ کو ایکارڈنگلی اپنے جو انر گارمیٹس ہیں اور اپنے برا کا سائز بھی ایکارڈنگلی پریگننسی کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اب تیسری جو بڑی چینج ہے بریسٹ کے اندر وہ ہے بریسٹ نپل کے اندر یعنی کہ بریسٹ نپل کا سائز تھوڑا بڑھ جاتا ہے آپ کو اپنا بریسٹ نپل اگر پہلے سے ابرے ہوئے محسوس ہوتے ہیں تو یہ بھی حمل ٹھہرنے کی ایک اہم علامت ہے پھر بریسٹ نپل کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے ہاتھ لگانے پر آپ کو درد کا حساس ہوتا ہے اگر بریسٹ نپل کو آپ ٹچ کرتی ہیں انکمفورٹیبل آپ کو محسوس ہوتا ہے ہلکا سا درد کا حساس ہوتا ہے ایون کے جو انر گارمنٹس یا براہ بھی ٹچ کرتے ہیں بریسٹ نپل کے ساتھ تب بھی آپ کو درد کا حلکا سا حساس یا انکمفورٹیبل فیلنگ آپ کو آتی ہے یہ پریگننسی کے ہارمون پروجسٹرون کے وجہ سے ایسا ہوتا ہے اب جو فورتھ ایمپورٹنٹ تبدیلی ہے سیمٹم ہے جو ظاہر ہوتی ہے پریگننسی کنسیو ہونے پہ بریسٹ کے اندر وہ کیا ہے بریسٹ نپل کے اردگیرد ایک ایریا ہوتا ہے ڈارک کلر کا سرکولر ایریا جسے ہم میڈیکل ٹیرمنالوجی کے اندر ایریولا بولتے ہیں تو جیسے ہی پریگننسی کنسیو ہوتی ہے اس ایریولا کا کلر تھوڑا ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے ایریولا کا کلر پہلے براؤن ہوتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے پریگننسی کنسیو ہونے پہ اب جو پانچمیں بڑی تبدیلی ہے بریسٹ کے اندر وہ بھی اسی ایریولا سے متعلقی ہے بریسٹ نپل کے اردگیرد کا جو ڈارک ایریا ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے اوبھار بننا شروع ہو جاتے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے دانیں ایک سرکل کی شکل میں بننا شروع ہو جاتے ہیں جنہیں ہم منٹگمری ٹوبرکلز کہتے ہیں ان کا بھی ایک پرپس ہے نیچر کی طرف سے ان ٹوبرکلز کا بننا ان ٹوبرکلز کے اندر انٹیسیپٹرک اور لوبریکنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں اور یہ آپ کے آنے والے بیبی کو فیڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں لیکن کچھ اور علامات بھی ہوتی ہیں بریسٹ کے اندر جو ظاہر ہوتی ہیں تب جب پریگننسی آپ کی تھوڑی سی اور آگے بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ تو تھی پانچ علامات ارلی پریگننسی سیمٹوم جو بریسٹ کے اندر ظاہر ہوتی ہیں لیکن پھر جیسے جیسے آپ کی پریگننسی بڑھتی ہے پریگننسی کے ہارمونز بھی بڑھ جاتے ہیں جسم کے اندر فیمیل کا جو ٹوٹل بلڈ والیوم ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے بلڈ کی سرکولیشن بھی بڑھ جاتی ہے خون کی گردش زیادہ ہونے لگتی ہے بریسٹ ٹیشو کی طرف جو کہ اب زیادہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب آپ غور سے اگر دیکھتی ہیں تو آپ کو اپنی بریسٹ کے اوپر خون کی گردش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہلکی نیلے رنگ کی وینز ہلکی ہلکی ابری ہوئی دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ بریسٹ کا سائز جیسے جیسے بڑھتا ہے بریسٹ کا سائز بڑھنے کی وجہ سے سٹریچ مارکس بریسٹ کی سائیڈ میں بننا شروع ہو جاتے ہیں پھر سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے شروع میں ہی بعض خواتین کو ایون کے بریسٹ میں سے ڈسچار جانا شروع ہو جاتا ہے سب کو یہ سمٹم نہیں آتی لیکن بعض خواتین کو یہ آتی ہے ارلی پریگننسی میں ہی ان کو بریسٹ سے ڈسچار جانا شروع ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ایک چیز بتانا ضروری سمجھوں گا کہ بریسٹ کے اندر اگر آپ کو پین ہوتا ہے اور آپ کو پریگننسی بھی نہیں ہے پھر آپ کو پی ایم ایس بھی نہیں ہے پیریٹز والا پین بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کو کانٹینیوسلی بریسٹ کے اندر پین رہتا ہے تو یاد رکھیں کہ خواتین میں بریسٹ کینسر ایک سب سے زیادہ ہونے والا کینسر ہے اور بریسٹ کے پین کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے بریسٹ کے اندر پین اس کے علاوہ کیوں ہو سکتا ہے کون سی خطرناک ریزنز ہو سکتی ہیں اگر آپ کی بریسٹ پین کرتی ہیں پین ہوتا ہے اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے بنائی ہے جس کا لنک اوپر آئے وٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتی ہیں تاکہ آئندہ آنے والی کسی پیچیتگی سے اور کمپلیکیشن سے آپ بجھ سکیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگر لی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا